ہاں جی دوستو آج بات کر رہا ہوں میں فرسٹریڈ کی خود نہ خواہ تو آپ کے سامنے کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ وہاں پہ کے لیو پر آپ نے تو فرسٹریڈ کا کورس نہیں کر رکھا تو آپ اس کو کیسے فرسٹریڈ دیں اسی ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کرنا تاں جو میری آگے آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے آپ کی نولیج کے لیے بتا دو کہ میں دو پرکار کی ویڈیو بناتا ہوں ٹیک ویڈیو اینڈ نولیج ویڈیو اگر آپ کو دونوں چیزوں میں انٹرسٹ تو میرا چینل زیادہ سے زیادہ سبکرائب کر لیں چاہے تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرسٹریڈ ہوتی کیا ہے پرانتمک اپچار جعنی ڈاکٹر کے پاس پہنچانے سے پہلے جو پیشنٹ کو دیا گیا اپچار اس کو کہتے ہیں پرانتمک اپچار یعنی فرسٹڈ کہتے ہیں تو کچھ باتوں کو دھیان رکھنا ہوتا ہے جب ہم فرسٹڈ دینے جاتے ہیں جب کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تقریبا ہم جاتے ہوگا جہاں جس کاری ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے ہوتے ہیں جہاں ہم روڑ کے دوسری سیڈ ہوتے ہیں جہاں بات بات کر رہا ہوں وہاں پہ کہلے کی بات کر رہا ہوں بھی آپ کہلے ہو واقعی کوئی پہنچا نہیں وہاں پہ سب سے پہلے آپ پہنچے اس کی بات کر رہا ہوں جب کبھی آپ کو روڑ کے دوسری سیڈ ہو تو آپ نے خود کو سیف رکھتے ہوئے ایکسیڈنٹ پلیس پہ پہنچنا ہے یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے دور لیے ادھر تھے کوئی دوسری گاڑ ہے آپ کو ٹھوک کے چلے گی جہاں جہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے جب کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو تقریباً بائیک والا کوئی اچھل کے روڈ سیڈ گر جاتا ہے جہاں پہ ٹریفک چلتی ہوتی ہے تو آپ کا سب مین کام ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے سیف جگہ لے کے آنا ہے یہ نہیں ہے کہ وہیں پہ فرسٹ ریڈ دینی شروع کر دینی کیونکہ کوئی پیچھے سے گاڑی آئے گی سپیڈ میں ہے وہ آپ کے اوپر بھی چڑھ دے گے اس کے اوپر بھی چڑھ دے گی یعنی دونوں کی جان کو خطرہ تو آپ نے اس کو سیف جگہ لے کے فرسٹ ریڈ دینی ہے تیسری بات کر رہا ہوں کہ چوٹ کتنے پرکار سے لگتی ہے ایکسیڈنٹ میں ایکسیڈنٹ میں چوٹ دو پرکار سے لگتی ہے ایک انٹرنل چوٹ ایک ایکسٹرنل چوٹ انٹرنل چوٹ کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایکسرا چاہیے جہاں سیٹی سکین چاہیے پر ایکسٹرنل چوٹ دیکھنے کے لیے اندروں نہیں جب باہری چوٹ باہری چوٹ کو دیکھنے کے لیے آپ بیسے دیکھ لوگے ہاتھ پہ کٹ گیا ٹانگ کٹ گئی گردن پہ کٹ لگ گیا تو یہ چوٹ دو پرکار سے لگتی ہے تیسری پرکار کی چوٹ کوئی لگتی نہیں ہے انٹرنل چوٹ آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ آگے بتا دوں گا میں تو چوتھی بات ہے کہ فرسٹڈ سب سے پہلے کس کو دے سب سے مین پوائنٹ ہے کہ فرسٹڈ اگر چار بندوں کو ایکسیڈنٹ ہوئے آپ کے اکیلے وہاں پہ آپ کنفیوز ہو جائے کس کی پٹی کروں میں کس کو چھوڑوں کوئی زیادہ چلہ رہا ہے کوئی گجھ کر رہا ہے آپ نے تھنڈے مائنڈ سے سوچنا ہے کہ سب سے زیادہ چوٹ کس کو ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا اپچار کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ چلہ رہا آپ نے اس کو دے دیا انگلی کٹی ہے کسی کی زیادہ چلہ رہا آپ اس کی انگلی ہوئے پٹی بہنے اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے بلڈ بیہ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ چوٹ کس کو ہے یہ پہلے زیادہ دھیان رکھنا آپ نے کہ اس کو فرسٹڈ دینی ہے آپ نے اور پانچ ماہ پہلے آپ نے وہاں پہ ڈاکٹر نہیں بننا کہ جیسے کبھی وہاں پہ میں نے دیکھا کبھی ایکسیڈنٹ کی جگہ پہ کسی کی ہاتھ اکڑ گیا بولتے ہیں ایسے نہیں کرنا آپ نے ڈاکٹر نہیں بننا اگر اس کا ہاتھ ایسا تو ویسے ہی رکھنا ہے اس میں ایسے ہی رکھنا ہے اس کو چھےڑنا نہیں کھچا مار کے سدھا نہیں کرنا آپ اس کی پرابلم زیادہ بڑا دو گے تو اس کر کے آپ نے ڈاکٹر نہیں بننا وہاں پہ آپ نے ایک فرسٹڈر بننا ہے اور پانچ میں بات ہے جو مہین بات ہے کہ آپ وہاں پہ پولیس کو فون کریں یا ایمبولنس کو فون کریں آپ نے سب سے پہلا ایمبولنس کو فون کرنا ہے کیونکہ پہ اگر ایکسیڈنٹ پلیس پہ اگر کسی کو سانس کی پرابلم ماتا ایمبولنس میں اوکسیجن سلنڈر ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے فون ایمبولنس کو کرنا اس کے بعد فون پولیس کو کرنا ہے تو اب فرسٹڈر دیں کیسے اب یہ بات ہیں یہ تو دھیان رکھنے والی بات ہے کہ اب کیسے دیں آپ کا سب سے مین کام ہے کہ جب کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا تو آپ کے سامنے میں آپ نے سب سے پہلے ایکسیڈنٹ پرسنوں کا بلڈ لاؤس ہونے سے بچانا ہے کیونکہ بلکہ 80% لوگ ایکسیڈنٹ میں بلڈ لاؤس کی وجہ سے ایکسپیر ہو جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کافی چلے گئے اور آگے بھی ایسی اگر پرابلم آتی رہی آپ صحیح فرسٹڈر نہیں دے گئے تد چلے جائیں گے تو اس کر کے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا لوگوں کو پتا چل دینا ابھی کرنا کیا ایکسیڈنٹ ہونے پر تو بات کرتے ہیں کی بلڈ لاؤس کو روکنا آپ نے سب سب مین کام اپنا بلڈ لاؤس کو روکنا ہے پٹی کر دینے کوئی شرٹ اتار کے کر دینے یہ بلکہ جو آپ کے پاس ملد ہے تو بلڈ لاؤس ہونے سے بچانا ہے دوسری بات آگیا اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ خون کی کر رہا ہے اس کے ناک سے خون آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو آپ نے اس کو ہلکا بھائیں اور پیٹ کے بعد لٹا دینا اس کو سیدھا نہیں لٹانا ہے کیونکہ وہ الٹی کر رہا ہے اس کی جہاں گلے میں وہ الٹی بھی غیر ہے کچھ نہ کچھ خون جم جائے گا تو آپ نے اس کے پیٹ کے بعد لٹا کے ہلکا ٹیڑا کر کے سیفٹی کے ساتھ یہ نہیں ہے اس کی گردن ٹوٹی ہوگی اور آپ نے اس کو کھیچ کے مرا بلکل سیفٹی ہے اس کا ہلکا ٹیڑا کر کے پیٹ کے بعد لٹا کے اس کا ماؤت صاف کرنا ہے کپڑے سے ہاتھ پہ کپڑا باندھ کے نا مو صاف کرنا ہے کیونکہ اس کو اگر اس کی جہاں کوئی بلڈ کا کلوٹ فس گیا تو آپ اس کا مو صاف کرنا اس کو ہلکا لٹا دینا اور اس کا دیکھنا بھی وہ سانس لے رہا ہے جا نہیں لے رہا بلکہ اس کی اے بی سی چیک کرنی ہے ایئر وے بریدنگ سرکولیشن چلو سیدھے بات کرنا ہوں کہ آپ نے اس کا بلکہ سانس لینے والی نالی یہاں تک ہی صاف کر سکتے ہو آپ مو صاف کر سکتے ہو تو اس کو صاف کر دینا اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو سی پی ار دینے کی ضرورت پڑ گی کوئی پیشنٹ آپ کو لگیا یا بلکہ یہ تو سانس چھوڑ گیا تو میں اس کو سی پی ار دی دیتا ہوں تو سی پی ار آپ کیسے دوگے اس کو سی پی ار میں کچھ باتیں دیان رکھنے والی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خود کی سیفٹی یاں پھر آتی ہے خود کی سیفٹی کیونکہ آپ کو نہیں پتا جس ایکسیڈنٹ ہویا ہے اس کو کیا کیونکہ آپ ابھی آج کال جانتے ہو کہ کرونا وائرس چل رہی ہے وہ کچھ ممری ایسی ہوتی ہے کہ جو ماؤت تو ماؤت فیلتی ہے تو آپ نے اس لیے خود کی سیفٹی کے لیے آپ نے جب آپ سی پی ار دوگے کسی کو اپنے ماؤت کے اوپر کپڑا رکھ لینا تب جا کے دوسرے جس کا ایکسیڈنٹ ہوئے اس کو سی پی ار دینا جہاں اس کے مو پر کپڑا رکھ کے سی پی ار دینا پر ایک بار انچور کر لینا سی پی ار دینے جو سانس نہ لیا بلکل صاف ہے تو ایک بات امر ایسی آر دوگے تو آپ نے اس کا پورا موہ کور کرنا ہے اس کا پورے موہ پورا ہے جہے بتا رہاں پورا موہ اور دیتے سمیں آپ نے اس کی ناکھ بند کر لی گرء اس کی ناکھ بند کر کے پھر آپ نے اس کے موہ میں ہوا فوکنے کی دو بار ہوا بھرنی ہے اس کے موہ میں اور تیس بار اس کی چیسٹ پس کنی ہے چیسٹ میں کہاں پہ پر کرو گئے آپ اس سے نہیں آپ نے چیسٹ کے سینٹر میں کیونکہ ہمارے ہرٹ کا بلکہ زیادہ حصہ سینٹر میں ہے سائیڈ پہ کم ہے تو آپ نے سینٹر میں پریس کرنا ہے کم سے کم پانچ سینٹی میٹر اندر تک پریس کرنا ہے اور ایک بات اور کی جب آپ پریس کروگے تو آپ نے پیشنٹ کو ہار جگہ پہ لٹانا ہے یہ نہیں ہے چار پائی پہ لٹا کے آپ سی پی آر دے رہے ہو یہ غلط بات ہے نہ تو اس کو فرق پڑے گا نہ آپ کا دینے کو فیدہ ہوگا تو آپ نے اس کو ہار جگہ پہ لٹا دینا جا جمین کے اوپر لٹا دینا تب یا سی پی آر دینا جب بھی آپ سی پی آر دوگے تو آپ کے جو ہاتھ کی پجیشن ہے یہ یہ والا چیز ہے یہ یہاں پہ ہونا چاہیے ایسے اور یہ والا ہاتھ اس کے اوپر ہونا چاہیے ایسے جہان پھر ایسے جیسے آپ کو صحیح لگے اور یہ جو ہاتھ کے جو بینڈ ہے آپ نے ایسے نہیں کرنا PRESS ایسے ایسے PRESS نہیں کرنا آپ کا PRESS پورا ایسے آپ یہ باجو لوک ہونے چاہیے ایسے ایسے بلکہ ایسے ایسے نہیں کرنا آپ نے ایسے کرنا پورا جور مارنا ایسے کر کے یہ چھوٹی چھوٹی گلتی کر دیتے ہیں لوگ سی پی آر دیتے سمیں میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ کو ویڈیو بڑی ایلگی تاہل لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور اپنے دوستوں مطلق کے ساتھ شیئر کرنا تاہاں جو ان کو بھی کبھی ایسی پرابلم آجے تو کسی کی جان بچا سکے اوکے جی تینکیو